موسیقی اسلام علیکم ہماری یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر پر خوش آمدید ہم جو بھی تعبیریں آپ احباب کی گوشت گزار کرتے ہیں وہ تمام کی تمام نامور معبر حضرات کی بیان کرنا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سلیس مگر اسی مطلب و تشریح کے ساتھ بیان کر دیں تو آئیے آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص اس ویڈیو میں اگر کوئی شخص اڑتا ہوا خود کو دیکھے پرواز کرتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پرندے کی طرح جگہ جگہ اڑتا ہے تو دلیل ہے کہ بلندی کے مطابق سفر کو جائے گا اور زمین سے اڑنا جو ہے وہ خواب میں دیکھنا یہ مرتبہ اور شرف پانے کی دلیل ہے لیکن اگر دیکھے کہ سیدھا آسمان کو جاتا ہے تو یہ نقصان کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ ہوا میں اس قدر اڑتا ہے کہ آسمان پر جا پہنچا ہے اور اس میں گم ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا سے بہت جلدی رہلت کرے گا یعنی کہ مر جائے گا بشرت ہے کہ وہ زمین پر واپس خواب میں نہیں آتا اس حوالے سے حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قبلہ کی جانب اڑا ہے اور پھر اپنی جگہ پر آیا ہے تو دلیل ہے کہ سفر سے جلدی واپس آ جائے گا اور بہت سا نفع اٹھائے گا خاص کر اگر پر بھی رکھتا ہے لیکن اگر بغیر پر کے اڑتا وہ دیکھے تو اس بات کے دلیل ہے کہ وہ اپنی حالت سے پھیرے گا اور اگر دیکھے کہ اپنے بالا خانے سے دوسرے بالا خانے پر اڑا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے کر کسی دوسری عورت یا کنیز خریدے گا اس سوالے سے حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ لگام کے ساتھ آسمان پر اڑا ہے تو یہ حج کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اپنے گھر سے کسی نامعلوم گھر کی طرف اڑا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے لیکن اگر دیکھے کہ پر رکھتا ہے لیکن پرندوں کے پروں کے بالکل خلاف ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیمار ہو کر قریب حلاقت ہوگا لیکن آخر کار شفا پائے گا لیکن اگر دیکھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتا ہے تو دلیل ہے کہ ان قریب سفر کرے گا واللہ علمو بالصواب